الحمدللہ نجالا من القوم الظالمین والسلاة والسلام على سید سید رسول وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ انْ شُذُوهُ فَانْ شُذُوهُ يَرْفَعِ اللَّهُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ درجات وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا صَلِّتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مُحْتَرَمْ بھائیو دوستو بزرگو ربِ ذُل جلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری ایمانی روحانی نسبت قائم کی ہے قیدو الحمدللہ یہ نسبت اللہ کے خاص فضل اور کرم سے حاصل ہوتی ہے انسان کے دنیاوی طور پر افرادی یا مالی قوت سے حاصل نہیں ہوتی اگر کوئی کہے میرا کمبہ بہت بڑا ہے میرے پاس لاکھوں کے فوجی دستیں ہیں افرادی قوت بے شمار ہے مال بہت زیادہ ہے بیلڈنگیں کارہانیں فیکٹرییاں ہیں تو مجھے اس وجہ سے یہ نسبت ملنی چاہیے یا ملی ہے تو یہ غلط بات ہے یہ خام خیالی ہے نسبتیں ہمیشہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں وگرنہ عبداللہ بن عبی جانتے ہیں عبداللہ بن عبی کو یہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھنے کا پانچ سو نمازوں کے سواب کے برابر ہے ایک نماز پانچ سو کے برابر اے پچاس ہزار کے برابر ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر یہ تو اب ہے اور اس وقت جب مسلح امامت پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے تب کی رحمتیں اور انوارات کا عالم کیا ہوگا جب صفوں میں ابو بکر صدیق جیسے نمازی عمر فاروق جیسے نمازی عثمان زن و رین جیسے علی حیدر قرار جیسے سعد سعید جیسے عبد الرحمن بن عوف جیسے زید جیسے بلال جیسے نمازی صفوں میں ہوں تو ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے امامت رسول میں نماز پڑھنے والا عبداللہ بن عبی دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی عزت نہیں تھی دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی عزت نہیں تھی اللہ تعالی نے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور دل کے اندر اپنے والدین سے بھی بڑھ کر اس کا احترام اور عزت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی تو یہ عبداللہ بن عبی محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہے نماز میں لیکن دل میں اس امام کی عزت کوئی نہیں دین دین کے درس میں جہاں خطیب اور وائز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے سامنے بیٹھ کر دین کا درس سنتا لیکن دل کے اندر اس استاد کی عزت کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں اس پر اللہ کی رحمتیں ہوئیں یا لانتیں ہوئیں آج اس کا نام لے کر بھی لوگ محبت محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کو پتہ جب یہ مرا تو اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا مخلص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے والد کا جنازہ آپ پڑھائیں آپ نے فرمایا صرف جنازہ نہیں پڑھاتا یہ میرا کرتہ لے جا جو میں نے پینا ہوا ہے وہ کرتہ اتار کے دیا اور فرمایا اس کے ساتھ اس کو کفن دے دینا کفن دے دینا اس کے ساتھ اور جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھایا اب نبی کے جسم کا کرتہ ایک مرتبہ مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں پکا رہی تھی نا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ ایک روٹی میں بھی پکاتا ہوں سبحان اللہ آپ نے وہ روٹی یوں ہاتھوں پہ چھنڈ کے جب ڈالی طوے پہ امہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری روٹیاں پکتی گئیں نبی علیہ السلام کی روٹی کو پکنا تو دور کی بات ہے اس آگ کا سیکھ تک بھی نصیب نہیں ہوا اس کی آگ اس کی گرمیش بھی نہیں ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ میریاں ساریاں پاک گئیں انہیں تو آٹی ہو تھی کھلوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی دے لگے انہیں آتے انہوں ہاتھ کے دے لگے انہیں تین و اگل اگزک دی لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عبی کو کفر محمد الرسول اللہ کے کرتے کا دیا گیا جنازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اللہ کہتا ہے میرا نبی ایک بار نہیں ستر بار بھی تو اس کا جنازہ پڑھائے تو میں اس کی مغفرت نہیں کرتا کیوں کیوں بھائی اس لیے کہ اس کے دل میں عزت نہیں تھی اس کے دل میں احترام نہیں تھا احترام نہیں تھا دل میں عزت نہیں تھی دل کے اندر رسول اللہ کی اور عزت احترام جب نہ ہو اللہ تعالیٰ بندے کے عامال کو قبول ہی نہیں کرتا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی حالانکہ لباس اس کا اس دور صحابہ جیسا لباس پہنتا تھا داڑی بھی سی اس کی شروع تکنوں سے اوپر بھی رکھتا تھا سارا کچھ تھا لیکن اندر کے معاملات ٹھیک نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی اللہ کے نبی نے فرمایا علماء وارثت الانبیاء علماء وارث ہیں کس کے انبیاء آج بہت بہت بے شمار اس طرح کے کیسے سامنے آتے ہیں بے شمار ایسے معاملات دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ استاد کی عزت دل میں نہیں رکھتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج کا دن ویسے بھی سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قابل دید بھی ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے دو اصول بیان کیے ہیں کتنے اصول ہیں بولو کتنے اصول بیان کیے ہیں دو اصول بیان کیے ہیں کون سے دو اصول بیان کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں بلندی دراجات کے لیے دو اصول ہیں ایک اصول ہے ایمان کا بڑا ہونا مضبوط ہونا اور دوسرا اصول ہے علم کا ہونا بلندی دراجات کے لیے پہلا اصول ہے ایمان کا ہونا اور دوسرا اصول ہے علم کا ہونا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو ان آیات میں درس دیا ہے کہ جو ایمان میں تم سے زیادہ ہوں علم میں تم سے زیادہ ہوں وہ آ جائیں تو اٹھ کے ان کو جگہ دیا کرو وہ آ جائیں تو اٹھ کے ان کو جگہ دیا کرو ان کے ساتھ تقابل نہ کیا کرو مقابلہ نہ کیا کرو انہیں جگہ دو کیوں دنیا تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے شداد کو بھی دی اس نے فیرون کو بھی دی اس نے ہمان کو بھی دی اس نے لیکن علم وہ دیتا ہے نصیب والوں کو علم وہ دیتا ہے نصیب والوں کو سنیے کہ اللہ کیا کہتے ہیں یا ایوہاللذین آمنون اِذَا اَقِلَ لَكُمْ شانِ نزول کچھ اس طرح ہے کہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ بیٹھا کرتے تھے اب ان میں مخلص بھی تھے اور منافق بھی تھے تھے کے نہیں یہ ہر محفل میں ہوتے ہیں مخلص بھی ہوتے ہیں جو دل سے عزت کرتے ہیں جن کے دل میں سچا احترام ہوتا ہے جن کے دل میں تعظیم ہوتی ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں جو اوپر اوپر سے صحیح ہوتے ہیں اندر سے احترام نہیں ہوتا عدب نہیں ہوتا اللہ تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مخاطب کر کے اصول سمجھایا جایا فرمایا تم اس طرح نہ کرنا تم نہیں کروگے تو منافق پہچانے جائیں گے بے ایمان پہچانے جائیں گے جب تم نہیں کروگے تو خبردار اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہئے وہ اصول ذرا سمجھیں قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں کافروں سے خطاب نہیں منافقوں سے خطاب نہیں بے ایمانوں سے خطاب مشرقوں سے خطاب نہیں یا ایوہ الذین آمنوں اذا کیل لکم اے ایمان والوں جب کہا جاتا ہے تم سے کیا تفسحو تفسحو فی المجالس ففسحو یا فسح اللہ لکم جب کہا جاتا ہے تمہیں کیا کہا جاتا ہے تفسحو فی المجالس میرے محمد کریم ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو نبی کے درس کے حلقوں میں بیٹھتے ہو جب تمہیں کہا جاتا ہے کھلے کھلے ہو کہ بیٹھ جاؤ کشادہ کرو جگہ کو آنے والے بزرگ صحابہ بڑے بڑے کبائر صحابہ انہیں جگہ دو تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ کھلا کرو جگہ کو اور کبائر صحابہ کو بیٹھنے دو ان کی عزت کرو ان کی تقریم کرو ان کا احترام کرو کیونکہ عزتیں ایک ایسی چیز ہے جو تم خود حاصل نہیں کر سکتے جو تم خود اپنے عملوں سے نہیں کما سکتے من کا نیورید العزت فللہ العزت جمیعہ عزت وہ چیز ہے اگر تم عزت کے متلاشی ہو تو عزتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں من کا نیورید العزت فللہ عزت جمیعہ عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں وَتُو عز و منتشا وَتُو ذِل و منتشا جسے چاہے وہ عزتیں دے دے جسے چاہے زلیل و رسوا کر دے اسے پوچھنے والا وہ کوئی بات سمجھا رہی ہے جب آ جائیں اب بیٹھے ہو تم اچانک سے صحابہ آئے ہیں بڑے صحابہ آئے ہیں تو تمہیں کہا جائے کھلے کھلے ہو جاؤں ان کو جگہ دو تو فوراً انہیں یہ نہ کہو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں اتنی بیانا ہوں یہ منافق کرتے تھے میرے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نبی کا ساتھی شو کرتے تھے لیکن جب قبائل صحابہ آتے تو وہ اپنی جگہوں پہ جم کے بیٹھے رہتے مقصد کیا تھا ان کے اندر کی خباست کیا تھی کہ انہیں ضلیل کیا جائے ہم نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے تو یہ کھڑے رہیں گے ان کی تضلیل ہوگی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ظالموں بغیر تو تضلیل اور عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے عزت اور ذلت دینے والا کون ہے اللہ اللہ تم انہیں ضلیل کرنا چاہتے ہو میں تمہارے پلے کچھ نہیں رہنے دوں گا وقت تو آنے دو تم ضلیل کرنا چاہتے ہو نبی کے یاروں کو وفاداروں کو جان نساروں کو حبداروں کو اور میں ایک چال تمہاری ہے اور ایک چال میری ہے واللہ خیر الماکرین مجھ سے پیاری اور خوبصورت اور بہتر چال چلنے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں جب رسول اللہ فرمائیں تو کھول جاؤ کشادگی پیدا کرو جی جی فاف سہو دوسروں کو جگہ دو یف سہلا ہو لکم اللہ تمہارے معاملات میں کشادگیاں بخش دے گا تمہیں وائیدہ کی لانشوزو فانشوزو اور جب تمہیں کہا جائے ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی ہے اب جاؤ اپنے اپنے گھروں کو تو اٹھ جایا کرو کیوں میرے نبی نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کچھ مشورے کرنے ہوتے ہیں میرے نبی کا وقت ضائع مت کیا کرو احترام کا تقاضہ یہ ہے اپنی ضرورت کی بات کرو مسئلہ پوچھو اگر بات ہو گئی ہے اٹھ کے یہ عدم سکھا رہا ہے اللہ ایمان والوں کو کیا سکھا کیوں اس لیے کہ استاد کون ہے محمد الرسول اللہ اور کس چیز کے استاد ہیں علم کے استاد ہیں قرآن کے استاد ہیں سنت کے استاد ہیں اور قرآن و سنت کے استاد کا اگر عدم دل میں نہ ہو اللہ تعالی ایسی شگردگیاں قبول ہی نہیں کرتا عدم پہلی چیز ہے احترام پہلی چیز ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کیا سکھا رہا ہے اپنے استاد کا عدب سکھا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں جس نے ایک لفظ مجھے پڑھا دیا دین کا میرا آقا ہے میں اس کا غلام ہوں کہے کون رہا ہے علی حیدر قرار آج یہ بھی ایک فقدان ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اندر ادب کوئی نہیں عزت کوئی نہیں احترام کوئی نہیں ہم جن چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہیں رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں وہاں کامیابی میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جہاں کامیابیاں سمجھتے ہو وہاں کامیابیاں کوئی نہیں کامیابی تو اللہ تعالی نے قرآن میں رکھی ہے اور قرآن کی تعلیم سے تم باغی ہو قرآن کی تعلیم سے نعاشنا ہو ہدایت قرآن میں ہے اور تم اس سے نعاشنا ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت تمہیں ملی نہیں ابھی تک ایمان دلوں میں ابھی داخل نہیں اللہ نے کتنے اصول بیان کیے ہیں دو اصول بیان کیے ہیں بلندی درجات کے میرا ساتھ دیجئے گا میرا ساتھ دیجئے گا اللہ نے بلندی درجات کے کتنے اصول بیان کیے ہیں دو اصول بیان کیے ہیں پہلا اصول ایمان بلو پہلا اصول ایمان اور دوسرا اصول علم پہلا اصول کیا ہے ایمان ہے اور دوسرا اصول کیا ہے علم ہے ہم صحابہ کی اس موتبر جماعت میں آج دیکھیں گے اس آیت کے تناظر میں اس آیت کی روشنی میں کہ صحابہ کی جماعت میں ایمان میں سب سے آگے کون ہے اور علم میں سب سے آگے کون ہے تو آج کے دن کی نسبت کے ساتھ قرآن کی یہ آیت کس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت کو پیش کیا نبوت مل جانے کے بعد امام الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو پیش کیا لوگ ہج کے چائے لوگ ڈال گئے کسی نے کہا سوچیں گے کسی نے کہا کوئی موجزہ دکھائیے کسی نے کہا بات کریں گے گھر والوں سے پوچھیں گے اور سوکھا تو نہیں تھا نا باپ دادے کے دین کی مخالفت کرنا باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کے اندر کنورڈ ہونا یہ آسان تھا آسان نہیں تھا آسان نہیں تھا لیکن ایمان لانے میں ایمان قبور کرنے میں سب سے پہلے کون تھا اس میں بعض مختلف رائے ہیں بعض نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لے کیا ہے بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارسہ جو نبی علیہ السلام کے غلام بھی ہیں اور مو بولے بیٹے بھی ہیں یہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے اور بعض نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے لیکن اس کے اندر تطبیق بڑی خوبصورت جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے پیش کی ہے وہ اس سارے اختلاف کوئی ختم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی ایسان سی بات ہے عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ ایمان لے آئیں بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لے آئے غلاموں میں سب سے پہلے زید ایمان لے آئے اور بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے لیکن اس میں اتنی فضیلت نہیں ہے کہ ایمان پہلے کون لے کے آیا فضیلت کی ایک بہترین اور بنیادی بات یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی کس کے ایمان لانے سے نبوت کے بازو مضبوط ہوئے اگر نظریں دڑائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تو وہ عورت ہیں عورت کی حمایت چار دیواری کے اندر ہو سکتی ہے بار بزار کے محول کے آگے پیچھے عورت نے نکل کے تو نہیں کسی کو بتانا کرنا بچوں کی طرف آئیں تو حضرت علی کی عمر چھ سال کی ہے چھ سال کا بچہ یہ بازو مضبوط تو نہیں کر سکتا اور اگر غلاموں پہ آئیں تو زید بن حارسہ غلام ہے غلام کی کیا حیثیت ہے آزاد کے سامنے یا مکہ کے اس محول میں تو پیچھے ایک ہستی بچتی ہے جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایمان لانے سے نبوت کے بازو مضبوط ہوئے آپ کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹ مضبوط ہوئی اور دوسری اہم بات اور دوسرا اہم نکتہ یہ تو کوئی بحث نہیں کہ دو دن پہلے ایمان کون لائیا تین دن بعد ایمان کون لائیا ہفتہ پہلے ایمان کون لائیا ہفتہ بعد ایمان کون لائیا یہ تو بحث نہیں ہاں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی پاک نے جس کے سامنے ایمان کی دعوت کو رکھا اور اس نے ایک لمحے کے لیے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا فوراً کہہ دیا ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو وہ ہستی کونسی ہے وہ ہستی کونسی ہے اللہ واللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ لوگو اوہ لوگو ابو بکر کے مجھ محمد پہ بڑے احسانات ہیں ابو بکر کے مجھ محمد پہ بڑے احسانات ہیں ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے میں محمد الرسول اللہ نے جس جس کے سامنے بھی دعوت حق کو رکھا کونسی دعوت حق لا الہ الا اللہ میں نے جس جس کے سامنے بھی دعوت حق کو رکھا جیاں لوگوں میں تزبزب پیدا ہو گیا لوگ ہچکے چانے لگے لوگ ڈوانڈول ہونے لگے کسی نے ٹائم مانگا کسی نے کہا جی میں اس بارے میں فیل وقت بات نہیں کر سکتا کسی نے کہا جی سوچ کے بتاؤں گا کسی نے کہا جی میں اس بارے میں مشورہ کروں گا کسی نے موجزہ طلب کیا کوئی شش و پنج میں پڑ گیا کوئی شک میں پڑ گیا جی ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی آنوں کے بارے میں آتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں محمد اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پینا دیا ہے اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دیا ہے رسالت عطا کر دیا ہے علی تو مجھ پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتے ہیں کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ سے میں اببہ سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا اللہ کے نبی کہتے ہیں یار حلے ہو لیاں ہو لیاں کام شروع کیتا ہے جے ایمان نہیں ہو لیا نہ آتے بابیں نلوی حلے گال نہ پیا کریں اگر کوئی ہستی ہے ایسی کہ میں محمد نے جس کے سامنے اس دعوت کو رکھا ہو اور اس نے اسی لمحے بغیر کسی مشورے کے بغیر کسی چونچران کے ایمان لیا ہو وہ ہستی ہے تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر یار بھی تھے نا پہلے ابو بکر اللہ نے مجھے نبوت سے نواز دیا ہے میں محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے ہوں ابو بکر کہتے ہیں آپ آخری نبی بن گئے ہیں تو میں پہلا امتی بن گیا ہوں ابو آخری نبی میں پہلا امتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وآشہدو اللہ محمد عبدہو ورسول سب سے پہلے ایمان لے آئے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو تو ایمان میں سب سے انچا مقام کس کا بولو بولو وہ کیوں ڈردے ہوئے بولو وہ سارے بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو ایمان میں سب سے انچا مقام کس کا بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو کا سب سے انچا مقام ہے اب علم پہ آؤ اگر ہم یہاں پہ علمی تقابل پیش کریں دیکھیں پڑھیں سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سموار کے دن پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا سے رخصت ہوئے چار دن پہلے جمع رات کا دن ہے زہر کی نماز پڑھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ نے اوپر اپنی چادر اوڑی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار جتنا تم دو مردوں کو بخار آتا ہے اتنا ایک نبی کو بخار آتا ہے کہنے لگا یار رسول اللہ اتنا زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یار عجر بھی تو اتنا زیادہ اللہ دیتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی آئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا ہے یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ اس کے بعد آپ نے صحابہ کے درمیان اس طرح گفتگو نہیں کی آپ نے خطبہ دیا سارے صحابہ موجود ہیں سارے صحابہ موجود ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اوہ میرے صحابہ اِنَّا عبدًا خیر رہ اللہ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے اِنَّا عبدًا خیر رہ اللہ ایک بندہ ہے جسے اختیار دیا ہے کس نے بولو اللہ نے اختیار دیا ہے کیا اختیار دیا اللہ نے بندے کو ما بین ظہرت الحیات الدنیا وما اند اللہ بخاری شریف مسلم شریف اختیار دیا اللہ پاک نیک بندے کو ما بہن بین ظہرت الحیات دنیا وما اند اللہ او میرا بندہ تو دنیا کی زندگی میں رہنا چاہے تو دنیا کی زندگی تجھے مبارک اور اگر میرے پاس آکے رہنا چاہے تو میرے پاس رہنا مبارک صحابی کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کہ یار کتنا نصیبوں والا بندہ ہے کتنا نصیبوں والا بندہ ہے صحابہ کے چہروں پہ خوش خالی ہے جی چہرے بڑے لہک رہے ہیں چہہ رہے ہیں یار کتنا مبارک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں رہے میرے پاس آکے رہنا چاہتا ہے میرے پاس رہے اچانک سسکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی ہر کوئی دیکھ رہا ہے کون رو رہا ہے کس کی سسکیاں ہے صحابہ دیکھتے ہیں باب ابو بکر صدیق کو رونا آرہا ہے یہ رو رہا ہے سسکیاں نکل رہی ہیں صحابہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ابو بکر کو کون سا دکھ یاد آگیا ہے اتنے خوش نصیب بندے کی بات محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں ابو بکر پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں کیوں ابو بکر کو یہ رو آرہا ہے اتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کی بات رسول اللہ کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں اچھا یار رسول اللہ ابو بکر کو تو پھر پوچھ لیتے ہیں آپ بتائیں اس بندے نے کیا جواب دیا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے نے جواب دیا اللہ میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا فخت رمائند اللہ میں تیرے پاس آکے رہنا چاہتا ہوں ابو بکر ہو رونا شروع کر دی ہو رونا شروع کر صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق اور رونا شروع کر دیا ہم پھر بھی کوئی نہیں سمجھے کیوں رو رہا ہے ابو بکر اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دیکھا ہے ابو بکر کی حالت کو رسول اللہ موضوع چینج کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے موضوع بدل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کا عنوان نیا رکھ دیا شان صدی کے اکبر آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا لوگو میرے اوپر جس جس نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا لیکن واحد ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا لہذا اللہ پاک قیامت کے دن ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا میں محمد نہیں دے سکا لیکن ایک بات یاد رکھو میرے صحابہ دین کا کوئی مسئلہ نبوت کا کوئی راز جو تمہیں پتہ نہ چل سکے کوئی مسئلہ جس میں تم فانس جاؤ پتہ نہ چلے سیدھا آکے ابو بکر سے پوچھ لینا نبوت کے جو راز ابو بکر جانتا ہے تم نہیں جانتے صحابہ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد جب رسول اللہ فوت ہوئے پھر ہمیں پتہ چلا اوہو ابو بکر کیوں رو رات اللہ پاک یہ اختیار سوائے اپنے پیغمبر کے اور کسی کو بھی نہیں دیتا لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حال ہوتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے کون سی زندگی پسند کی اپنے لیے فخت رمائند اللہ اللہ میں دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا میں تیرے پاس آکے رہنا چاہتا ہوں اللہ خواللہ جیہاں اثر کی نماز پڑھائی رسول اللہ مغرب کی نماز پڑھائی رسول اللہ نے آگے عشاء کی نماز آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشیاں پڑھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی حالت کی وجہ سے پریشان عمر پریشان عثمان علی پریشان تلحہ زبیر پریشان ہے صحابہ بڑے بڑے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ہوش میں آئے آپ نے فرمایا مسلمان وں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یار پانی لے کے آؤ پھر پانی لائیا گیا وضو کروایا گیا پھر گشی آگئی رسول اللہ صلی اللہ کو پھر اٹھے مسلمان نے نماز پڑھ لی نہیں یار رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر پانی لائیا گیا پھر وضو کرایا پھر گشی پڑ گئی اٹھے اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ابو بکر کے سوا عمر بھی موجود ہے عثمان بھی موجود ہے علی حیدر قرار بھی موجود ہے حسن حسین بھی موجود ہے وہاں عقیل میرے نبی کا رشتے دار بھی موجود ہے وہاں عبداللہ بن نباس بھی موجود ہے اللہ کے نبی کا چچا باس بھی موجود ہے سارے صحابہ موجود ہیں لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں مرو عباب بکر فالی و سل بن آس او لوگو ابو بکر سے کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے ابو بکر سے کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے مائش کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر بڑے چھوٹے دل کا ہے آپ کی وجہ سے ویسے تو بہادر آئے جی ہر لڑائی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن آپ کی محبت میں کمزور ہے ابو دلیر ہے حوصل والا بندہ ہے یا رسول اللہ اگر عمر پڑھائے اللہ کے نبی فرماتے نانا آئے شاہ نانا مرو اب بکر انفل یسل بن ناف ابو بکر سے کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے ابو بکر نے نماز پڑھائی عشاء کی پھر آگے جمعہ کی پانچ ہفتے کی پانچ اتوار کی پانچ کتنی ہوئی سولہ پھر فجر کی نماز سنوار کی سترہ نماز محمد الرسول اللہ کی حیات میں ابو بکر نے مسلح رسول پہ پڑھائی آئے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق لیٹو گئے ایک نماز میں نماز کا ٹائم ہو گیا ابو حریرہ نے حضرت عمر کو آگے کر دیا آپ نماز پڑھائی اللہ کے پاک پیغمبر اپنے حجر مبارک میں موجود ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اکبر نیت بند گئی ہے لیکن رسول اللہ آواز پہچانی آواز تے میرے یار دی نہیں ادھر اسے فرما اللہ نہیں نہیں آسمانوں پہ اللہ بھی نہیں پسند کرتا زمین پہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں پسند کرتا اللہ کے پیغمبر کے بعد اگر مسلح امام پہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر اے عمر سے کو پیچھے ہٹے ابو بکر سے کو نماز پڑھائے مرو اب آب آکر فلی صلی بن آس ابو بکر نماز پڑھائیں مسلح رسول پہ کھڑے ہوگا ایک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی طبیعت سمبلی آئے آپ نے پوچھا نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی محسوس کیا آپ پیچھے ہٹنے لگے وہیں اسے اللہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں مکان کا یا ابو بکر 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 کیا مطلب ہے اس کا اپنی جگہ تے کھلو تا رہے ابو بکر اپنی جگہ تے کھلو تا رہے یہ نہیں کہا مکان یا ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہے میرے مسلح پہ کھڑا رہے میری جگہ پہ کھڑا رہے یہ نہیں بلکہ کیا کہا مکان کا یا با بکر ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے میں تو آیا ہوں میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہوں کیوں پیچھے آٹ رہا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جورتی نہیں ہوئی آپ پیچھے آٹ گئے وہیں سے رسول اللہ نے نماز پوری کی ایک دیار رسول اللہ صلی اللہ یوں فاقہ ہوا اللہ کی پاک پیغمبر کی طبیعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو مشلع امامت پہ ہیں نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی مبارک میں یہ آخری دیدار ہے جو آپ نے اپنے حجرے سے کھڑکی کھول کے کیا آپ صلی اللہ علیہ نے یوں پردہ پیچھے کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا ہے ابو بکر صدیق مسلح رسول پہ آئے پیچھے صحابہ صفحے بنا کے کھڑے آئے بڑے شانت بڑے بڑے پیارے طریقے سے بڑے عدب کے ساتھ نماز ہو رہی ہے صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر اللہ کے پاک پیغمبر پردہ نہ پھینک دیتے قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہم اللہ کے پاک پیغمبر کا کھلا ہوا چہرہ دیکھتے بلکہ یہاں تک صحابہ کہتے ہیں انداز اپنا اپنا صحابہ کہتے ہیں جب پردہ پیچھے ہوا نبی کا چہرہ یوں سامنے آیا فتح بس ساما اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پہ مسکرات آئے ابو بکر صدیق محسوس ہوا ہے ہلکے سے پیچھے ہونے لگے آئے اللہ یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ دل دل میں کہہ رہے ہوں آب بکر میں تجھے پیچھے کرنے نہیں آیا میں تو دیکھنا چاہتا تھا اے پوری میری جماعت چون تیرے مسلدہ منکر تو کوئی نہیں تیری امامت کا منکر تو کوئی نہیں تیری اس آگے درجے کا منکر تھا کوئی نہیں میں تو یہ دیکھ نہ چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے جب محسوس کیا ہے کہ صحابہ اکرام خدا ہم ابو بکر اگر حل چل سی آئے آپ نے پردہ نیچے کر دیا صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگا ہے جیسے کہ کھرکی کے پیچھے سے چودنی کا چاند نکھر کے سامنے آگیا بلکہ یوں لگا ہے یوں لگا ہے جیسے قرآن کا ورق کسی نے اس طرح آگے آکے ہمارے قرآن کا ورق الٹا دیا ہمارے سامنے اللہ 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 اس لئے تمائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہوتی تھی لنا شمس ولل آفا کے شمس لنا شمس ولل آفا کے شمس وشمس خیر من شمس سما وشم سنا سے تطلع بعد فجر وشم سے تطلع بعد لش آ کائنات والے لنا شمس ولل آفا کے شمس لنا شمس ولل آفا کے شمس اللہ 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 لنا شمس ولل آفا کے شمس ایک سورج لو کان دا جیڑا آسمان دیاں بلند دیاں تے چمک دا تے دمک دا ایک سورج میرا وشم سی خیرون من شم سے سما اے جیڑا سورج آسمان نالا منو قابد رب دی قسم اے میرے سورج دی پیران دی تلویان دا مقابل آوی نہیں کر سکتے لنا شم سن ولل آفا کے شم سن وشم سی خیرون من شم سے سما وشم سن ناس تتلو با دا فجر لوکان دا سورج فجر کو لن بات تلو ہون دا لوکی گل نہ کر دا یا ٹھائر جاؤ سورج نکل دا تے پھر نکل نیا حل بار ہندیر آئے اے تے ہندیریاں کو لن بات آن دا تے آستہ آستہ روشنیاں کر دا ہے پھر اروج تے جان دا شام ہون دی اے اے گروب نہ لن دی اے تے ہر شاہ پھر ہندیریاں ویچ سوٹ دن دا شام سی تت لو باد لے شاہ تے جڑا میرا سورج لوگو اے تے اشاہ کو لن بات بھی کدھی گروب نہیں ہویا اے تے نکل آئے اے روشنیاں پیا بکھیر دا روشنیاں پیا بکھیر دا ہار لمحا روشنی ویچ اضافت ہویا کمی کوئی نہیں ہوئی کمی کوئی نہیں ہوئی روشنی ویچ اضافت ہویا محمد اللہ محمد مر محمد او ذات لوگو محمد او شخصیت لوگو جیدی تاریف دا سلسلہ شروطا ہوئے آئے جیہاں جیہاں سدیاں سال گزر گئے قیامت آجاوے گی پھر قیامت آلیاں گڑیاں گزر جاوان گیاں رب آلیاں آلیاں ویچھا آلیاں محمد رسول اللہ ہی جان دے سیتا داد انبیاء دی جتنیاں خوبیاں اللہ ساری جماعت پیغمبرانو دیتیاں اتنیاں ساریاں کٹھیاں کر کے حکم محمد الرسول اللہ نو دیتیاں پھر اتنیاں اور دیتیاں اللہ کو اللہ تے فیروی اعلان کیتا اتنا کجھ دے کے فیروی اعلان کیتا وارا فادا اتنا کجھ دے کے فیروی وعدا کیتا وارا فانا لکا لکا ذکرہ کا وارا فانا لکا ذکرہ کا اتنا کجھ دے کے انا آتائنا کا جیاں کا اس سار بھی دیتا ہے دنیا بھی اتبار نال بھی دیتا ہے اخر بھی اتبار نال ہوز بھی تیرے نہ کیتا ہے فیروی پیا کہندہ ہے وارا فانا لکا ذکرہ کا علم ناشرہ لکا صدرہ کا پھر بھی پیکن دائی وارفانہ لکا ذکرہ کا وزوہا واللہ لیزا سجا پھر بھی پیکن دائی وارفانہ لکا ذکرہ کا یاسین پھر بھی پیکن دائی وارفانہ لکا ذکرہ کا اور جڑی کتاب میں تے جس رات اتاریے اتوں تھلے تینوں دے منازتے انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر جڑی رات میں اے کتاب اتاریے اور جڑی محمد تیرے سینے مبارکتے میں نازل کرنیے اور رات میں ہزار راتان تو اللہ بڑھا کے پھر بھی اعلان کیتا ہے وارفانہ لکا اے میرا موضوع نہیں پھر مزہ بڑا آ رہے زی میں نو کوئی چیزیں الہامی ہوں دی یعنی اللہ دی طرف دیلے جو پہ یہاں دی یعنی موضوع بڑا بہترین بندا جاندہ نالنا آج کا ہمارا جو موضوع تھا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے بات میں نے عرض کیا ابتداب میں کہ اللہ وحدہو لا شریک نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر یارہ میں کیا فرمایا ایمان والوں کے بلندی دراجات کے کتنے اصول بیان کیے بولو بولو جو ابتداب میں آئے تھے کتنے اصول بیان کیے دو پہلا اصول ایمان پہلا اصول ایمان دوسرا اصول علم اور سات پیغمبر کے صحابہ کو عدب بھی سکھایا اور عدب سکھاتے ہوئے کیا کہا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے تفسہو فیل مجالے سے تو ففسہو جب تمہیں کہا جاتا ہے بڑے آ رہے ہیں اکابر آ رہے ہیں اپنی جگہ کو شادہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ اٹھ کے ان کو جگہ دینا ان کے لئے جگہ چھوڑنا اور جب تم فارغ ہو چکو تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو تمہارا کام ہے اٹھ جانا تاکہ رسول اللہ اپنے معاملات دیکھ لیں جن کو روکنا ہے انہیں اپنے پاس مشورے کے لئے روک لیں یہ عداب سکھائے ہیں کہ علم کے حصول کے لئے استاد کا عدب بہت ضروری ہے علم حاصل نہیں ہو سکتا آئے گا صحیح پھر وہ نافے نہیں ہوگا آئے گا پھر وہ نافے شیطان علی گاہ لونی ہے پھر آیاتِ ہے پاروس نفع نہیں دیتا تو علم کے نافے ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ استاد کا عدب کرو بولو نہ کریو بے شاہ کا کھوتے صحیح استاد کا کیا کرو عدب کرو اس کی عزت دل میں رکھو اس کا احترام دل میں رکھو اللہ تعالیٰ ایمان بھی دے گا اور علم بھی دے گا اور پھر ان دو اصولوں میں ہم نے صحابہ کی جماعت میں یہ اصول جو ہے اس کے تناظر میں دیکھا کہ علم اور ایمان میں سب سے اوپر کون ہے کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے یا رفع اللہ اللہ لذینا آمنو منکم واللذینا اوت العلم درجات اوت العلم اوت العلم درجات ہم نے درجے بنا دیئے ہیں درجہ با درجہ فضیلتیں بخشی ہیں ہم نے دیکھا قرآن کی روح سے دیکھا احادیث نبویہ کی روح سے دیکھا کہ ایمان میں سب سے انچا ابو بکر صدیق نظر آیا پھر ہم نے علم میں پرکھا تو علم میں سب سے انچا درجہ ہمیں کس کا ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا ملا اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر اتا الحمدللہ